تصویریں یادوں کا خجانہ ہوتی ہیں جو گزرے وقت کے پننوں کو کھول دیتی ہیں اور ان پننوں سے نکلتی ہیں کچھ مہکتی ہوئی یادیں تصویروں سے بھرے یادوں کے اس خجانے سے آج نیلے کی بوچھ ابھی جو بتائے گی راگوگڑ کے راجہ تگوجے سیمچی کا دھار میں چت کیسا ہے ایک چطر راجنیتہ کی پیچھے ایک بھابک اور گھنگو دھار میں کی سناتن پرمپرہ کو ماننے والا انسان چھپا ہوا ہے انسان بھی وہ جو کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ہندو ہے وہ ہمیشہ سرب دھم سمبھاپ کی بات کرتا ہے دگوجے سنگھ جی ایک ایسے وقتیت کے دھنی ہے جو سویم دھارمک ایوام ساتھوک تو ہیں لیکن اپنے نجی سوارت کے لیے دھارمک ہونے کو مہا منڈت نہیں کرتے ہیں یہ چند تصویریں یہ بتانے کے لیے پریابت ہیں کہ وہ کتنے ساتھوک ہندو ہی نہیں برن ایک بہت ہی نیک انسان بھی ہیں یہ جنی ادھاری بھگوہ وست دھارن کیے ہوئے ماتھے پر لمباتی کا لگائی یہ تصویر آج سے ورسوں پورم کی ہے جب دواری کا شکتی پیٹ کے شنکرہ چاہ سوامی شریصوروپنان جی مہاراج کے دوارا ان کے گھر شریمت بھاگبت گیتا کا پاٹ کیا گیا تھا دھگو جے سنگ جی، سوامی شریصوروپنان جی کے دیکھچے شش بھی ہیں اور گروہ شش پرمپرا کے سنبھاگ بھی ہیں یہ تصویریں ان کٹل ایوم دھرم کا دوسر پرچار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگوں سے جھوٹ بول کر اپنے نجی رازنیتک سوارت کے قارن انہیں دوسر پرچار کرتے رہے ہیں یہ ایسی کیول چند تصویریں ہی ہیں جنہیں دیکھ کر ہی یہ انداز لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی پرورش جس پریوار میں با جس ماحول میں ہوئی ہے وہے کتنا دھارمک ہے وہ لوگ جرہ دھیان سے دیکھیں کہ دیدو جے سنگ جی پیدل ایوم ننگے پاہم گووردن مہارا گرراج جی کی پرکرمہ اسی پرکار نرنتہ تیس برسوں سے پیدل کرتے آ رہے ہیں جسے دکھانے کی دگو جے سنگ جی کو اپنے نجی سوارت کے لیے کبھی آوشکتہ محسوس نہیں جو لوگ ان کے دھارمک ہونے پر پرشن چندھ لگاتے ہیں انہیں یہ جان کر آشری ہوگا کہ دگو جے سنگ شاید ایسے ایک ماتر راج نیتہ ہوں گے جنہوں نے اجیباً ایک ادشی ورد کرنے کا سنکر پلیا ہے بھارت ورش کے لگ بگ سبھی تیس ایوم دھارمک اس تھلوں کا ویدورہ کر چکے ہیں پرنتو ان کے دھارہ کبھی اس کی نمائش ایوم دکھاون نہیں کیا گیا دگو جے سنگ جی دگو جے سنجی کے دوارہ اتنی کٹھن ایوم درگم یاترہ جہاں ندی نالے پہاڑ بطریلے کاٹوں بھرے راستے ہوتے ہوئے نرمدہ مہیاں کی سیبہ بھاپ سے اکتیس سو کلومیٹر کی پرکرمہ سردی بارش ایوم دھوپ میں ان کے دوارہ پوری کی گئے دگو جے سنجی کے ویکتیت کا اندازہ اسی بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ویرودی بھی ان کے سہج ویکتیت ایوم ہسموک سواب کے کارن آکرشت ہوئے بنا نہیں رہے پائے چاہے بھائے بھارت کے پورو پردھان منتری پرامادرنی سورگی شریع اٹل بیاری باج پیجی ہو مجھے پردیس کے پورو موکش منتری شریع باولا جی گوھر ہو ان کے ویرودی شریع شیو راج اتوہ پورو کیندری منتری ایوم پورو موکش منتری شریع اومہ بھارتی جی کیوں نہ ہوں ان کے آکرشن سے کوئی پروابیت ہوئے بغیر نہیں رہ سکا سویم شریع اومہ بھارتی دورہ یہ کلمہ چار پتر کو دیئے گئے ساکشاتکار میں ان کے دورہ یہ بتایا گیا کہ دگو جے سنجی کو بھی اپنا بڑا بھائی مانتی ہے ایوم ان کا پریبار بہت ہی دھارمک ہے ان کا دگو جے سنجی سے پرانا سمبت ہے وہ ان کے راگوگڑ کے قلعے میں پرویچن بھی کر چکی ہے ان کے گھر میں کئی پراجین مندر ہیں جن کی ویدیوت پوجہ ارچنا پرتی دن نیم پوروک ہوتی ہے اس تصویر میں سویم دگو جے سنجی نیٹ اپاسنا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ تصویریں آج کی نہیں ہیں ان کے ویکتیتو کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لگ بھگ پندرہ برشوں سے وہے کسی بھی سمبیدانک پت پر نہیں ہیں پرانتو پھر بھی ان کی سہج اپلپ دتا ویکتیتو کے قارن آج بھی نہ صرف راجنیتا سادھو سنت بلکہ ایک عام کاری کرتا اتوہ ایک عام ناغرک بھی ان کی ایک جھلک پانے کے لیے لالائت رہتے ہیں دگوی سنجی ایک ایسے ویکتیتو ہے جس نے سبھی دھرموں کا سمان روپ سے آدھر ایوم سمبان کیا ہے پرانتو انہوں نے پبلک کے سمکش اس کا دکھاوا کبھی نہیں کیا کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ دھرم نج آستہ کا ویشہ ہے ان کا بھوپال ایوم پردیش کے لیے ایک ویزن ہے جس میں بھوپال کو انتر آج سنجیشنی کا شہر بنانا چاہتے ہیں رشیشکر جہاں ساری سیکشنک سنستائے ہوں بہتر چکستہ سبیدھائیں اپلاپ دو سکیں سبھی کو سوچھ جل مل سکیں مہیلاؤں کو ششکتی کرن ہو سکیں آدھی دگوی سنجی سے جوڑے لوگ انہیں پیار سے دگ کی راجہ کہتے ہیں اور ان کے ہر چہانے والے کے پاس ایسی یادوں کے انمول خجالیں